بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ ایمان میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی خاص قبر یہ ہے کہ حجاج کرام کو ایک خطیر رقم واپس کی جائے گی جو پیسے واپس کیے جائیں گے اس کی مختلف وجوہات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ نے پیسے جمع کروائے تھے اس وقت کی اور اب تک کی ڈالر کے قیمت میں فرق ہے دوسرا ائرلائن کی ٹکٹ کافی گرد تکی ہے تیسرا یہ کہ سعودی وفت کے آنے کی وجہ سے بھی معاملات میں جو تیپ آئے ہیں سعودی وفت کے آنے کی وجہ سے ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پر آپ کو حج عمرہ پر اگر آپ لوگ جا رہے ہیں یا آپ کی چاہنے والے جا رہے ہیں آپ کے دوست عزیزو اکارب تو اس چینل پر آپ کو حج عمرہ کے مطلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں کیا کریں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو خیر خیریت سے حج کی صادر نصیب فرمائے اور جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کا سفر آسان کرے اور جو نہیں جا رہے اللہ تعالی ان کے لئے بھی آسانیہ کرے اور مسلمان کو اپنا گھر دکھائے خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو پیسے آپ لوگوں نے جمع کروایا تھے یعنی کہ حجاج کرام نے جو پیسے جمع کروایا تھے حکومت کو اور دوسری خبر یہ ہے کہ حجر ٹرینک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور ایک اور یہ اعلان آپ کو مینہ کے اندر صوفہ کم بیٹھ دیا جائے گا وہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا جب آپ لوگ بیٹھنا چاہیں گے بیٹھ سکیں گے اور تیسرا یہ کہ مدینہ میں تمام حجاج کرام کو رہائش مرکزیہ میں دی جائے گی اس سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ تمام حجاج کرام کو مشاہی ٹرین میں سفر کی سہولت دی جائے گی منہ مزدلفہ عرفات میں تمام حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت دی جائے گی پنہ سے بیس ہزار جو آپ کے ریال لگ جاتے تھے سعودی سیم خریدنے میں وہ آپ کے بچ جائیں گے حجاج کرام کو پاکستان سے یو فون کی ڈیٹا سیم دی جائے گی جو ہاں پر چلے گی 48 دن اس کا ٹائم ہوگا اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کو حجی کیم میں جا کر ویکسینیشن کروانی ہوگی اور اپنی میڈیسن پیک کروانی ہوگی اور حجی کیم میں موجود بینک کی برانچوں سے بھی آپ کو گفت دیے جائیں گے اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے بھی آپ کو حجی کیم میں گفت دیے جائیں گے اور یہ خبر ہے کہ آپ نے جو دس لاکھ چتر ہزار پیج حج کے لیے جمع کروا رکھے تھے اس میں سے رقم آپ کو واپس کی جائے گی پچھلے سال بھی گئی تھی اس سال بھی دی جائے گی امید ہے کہ رقم واپس کی جائے گی حج پر جانے سے پہلے حکومت امومن تھوڑے سے پیسے زیادہ لیتی ہے وزارت مذہبی امور ہمیشہ ہی پیسے تھوڑے زیادہ لیتے تھے تاکہ ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہونے یا بکم پرائز اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ کر لے جاتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی گری ہے اور ریال کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے اس کے علاوہ سعودی وفت کی پاکستان آمد جب ہوئی تھی تو ان سے بھی وزارت مذہبی امور نے زارش کی تھی کہ جو وہاں پر ٹیکس ریز لیے جاتے ہیں تو ٹیکس میں کمی کریں تو ان کی شرمیں بھی کمی کی گئی ہے ٹیکس کی کمی کی وجہ سے جو ہے پچاس ہزار پہ تقریباً بچ گئے ہیں اور ریال اور ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ سے بھی پیسے بچے ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً ایک لاہ کی رقم حجاجے کرام کو واپس کی جائے گی اس کا حجاجے کرام کو یہ فائدہ ہوگا کہ قربانی جو ہے وہ پیسے جو انہوں نے خود سے جمع کروانے ہیں قربانی کے لیے تو وہ آپ کو پاکستان حکومت کی طرف سے واپس کیے جائیں گے حجاجے کرام کو یہ پیسے حج پیروانہ ہونے سے پہلے ادا کیے جائیں گے تاکہ آپ آسانی سے اپنی قربانی کے پیسے جمع کروا سکے انقریب آپ کے اکاؤنٹ میں واپس کر دیا جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ کچھ معاملات حل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ سبر تحمل سے کام لیجئے دوسرا یہ میرے چینل ایس کے اسلامی کے کوئین کے ساتھ جڑے رہی ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی نئی خبر اور نئی اطلاع ملتی رہے گی جو بروقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تو اگر اس کے علاوہ کوئی نئی خبر ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے گی شیئر ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ